بچپن میں ہم سنتے تھے کہ جب وہ عام بیچنے والا آتا تھا تو وہ کہتا تھا بوٹے آن دے پکے بوٹے آن دے پکے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر بوٹوں سے کچھے اتارا جائیں تو ان میں کا فرق ہے اور جو بوٹوں کے پکے ہوئے ان میں کا فرق ہے جب زندگی گزرتی رہ گئی تو پلا چلا گئے بوٹوں کے پکے ہوئے ایک دور کی بات ہے کانوں کے کچھے اور کانوں کے پکے میں بھی بہت فرق ہوتے ہیں وہ کسی کی زندگی تباہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹھیک بھی کر سکتے ہیں افواہوں کا بازار پاکستان میں سرگرم ہے اور یہاں پہ زیادہ ترات جو ہے وہ کانوں کے کچھے لوگوں کا جن کو جو بات سنائی دیتی ہے وہ اس کو ٹوئٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کو مینیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے اعلیٰ اہدرداران جتنے بھی ہیں جن ڈپارمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چیزوں کو ویریفائی کرنا چاہیے جب ان تک بات پہنچے ہیں لیکن اس چیز کا رواج ہمارے ہاں آلموس ختم ہو چکا ہے آدمی لاہور گیا ہوتا ہے اور کوئی اس کو کہہ دیتا ہے وہ کراچی گیا ہوا ہے تو فوری طور پر اس کی بات مان لے جاتی ہے اتنا نہیں کیا جاتا کہ فون کر کے ایک ویڈیو کال کر کے سے کہیں لاہور میں مرارے پاکستان نخواہو سامنے آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کو آگے بیٹھا دوسرا بندہ بتاتا ہے کہ جناب آپ کو عزر حفیظ فلانی جگہ کھڑا ہوگا گالیں دے رہا ہے عزر حفیظ سامنے بیٹھا ہوئے وہاں سے اٹھ کے وہ باگتے ہیں اور جا کر اس کی خلاف کا روی شروع کر دیتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے نینٹی سیون میں میں چینل سیون میں کریٹر مینجر کے طور پر کام کرتا تھا تو جو ہمارے وہاں پر اونر تیر صحب مسعود صاحب انہوں نے ایک شخص کا مجھے انٹرول لینے کے لیے کہا وہ شخص عزر حفیظ کو جانتے تھے جو عزر حفیظ ان کے سامنے بیٹھا تھا اس کو وہ نہیں جانتے انہوں نے مجھے میرے بارے میں ڈسکرائب کرنا شروع کیا جو پاکستانیوں کا ایک عام سا فیل ان کے پر اچھی خاصی معلومات تھی میرے بارے میں لیکن وہ ساری کی ساری فیک تھیں جیسے ان کا یہ کہنا تھا کہ عزر حفیظ شراب بہت پیتا ہے تو میں نے انہیں مسکرہ کر بتایا کہ عزر حفیظ جو ہے وہ خانسی کا شربت بھی نہیں پی سکتا شراب تو بہت دور کی بات ہے حرام حلال تو ایک دور کی بات ہے بات یہ ہے کہ جو اس کی سمیل لکسی سے اس کو وامٹ ہو جاتا ہے خانسی کے شربت کی بات ہے تو شراب میں تو زیادہ سمیل لکسی کہ لگا نہیں آپ عزر حفیظ کو نہیں جانتے میں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے میں کہا آخری دفعہ کب اس نے آپ کے ساتھ شراب بھی وہ نے فرمایا کہ جو نیو جیئر تھا اس پہ ہم کٹھے تھے اور ہم نے کٹھے شراب بھی نینٹی سکس کا جو نیو جیئر تھا میں نے ان سے فرز کی کہ نینٹی سکس نیو جیئر پہ تو عزر حفیظ رات کو آٹھ بجے اپنا گھر چلا گیا تھا اپنی والدہ محترم احساس نے ٹائم گزارا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا ہے اس نے کہا جی بس وہ شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوجاتا ہے تو میں نے ان سے فرز کی کہ محترم میرے بھائی اگر آپ عزر حفیظ کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھتا ہے نہیں جی نہیں آپ کو نہیں پتا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عزر حفیظ کے کتنے کلوز فرینڈ ہیں جو آپ اس کو اتنا جانتے ہیں تو انہیں کہا نہیں یہ تبھی ہم کٹھے تھے اکثر جب مجھے اس کی گاڑی کی ضرور پڑتی ہے تو میں اس سے گاڑی بھی لے جاتا ہوں اور مجھے تو اس کی دوستوں کا بھی پتا ہے کون کون سی لڑکیوں اس کی سیلیاں ہیں فلانا میں کہا تھوڑا مجھے بھی بتائیں جو کافی ساری مقواسیات کر چکے تو میں نے کہا بھائی جب بھی کبھی دوبارہ آخر سے خبر آئے تو ویریفائی کرنے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر لیں کیا مطلب آپ میں کہا کیوں کہ میں عزر حفیظ ہوں یہ میرے ساتھ ذاتی طور پر پیش آیا ابھی جو سوشل میڈیا کی حالت ہے یا سرکاری دفران کی حالت ہے میں حرام ہوں کہ وہ سارے کے سارے وہی دوست ہمارے نیوز کاسٹر جو انٹریو دنے وہاں پہ آئے تھے اور ان کو پی ایس ایل پاکستان سرویسز لیمیٹر نے جو آپسن نکالا تھا تو مجھے ان کے جو آپسن نکالا جانے کی بھی وجہ سمجھا رہے ہیں اور ڈیفینیلی آج وہ بہت بڑے پرپکنڈا ماسٹر بھی ہوں گے اپنا سیٹ اپ چلا رہے ہیں وہ سارے پس کر رہے ہیں نام ان کا سیگہ راز میں رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ افلام نہیں میں ٹیلی ویجن بہت کم دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی میں کم پوسٹ دیکھتا ہوں میرا بھائی کہتا ہے کہ آپ کیونکہ لکھتے ہیں اور ویلوگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیز سننے چاہیے تو میں نے کہا کہ اگر میں نہیں سنتا تو میں سچی بات کر سکتا ہوں اگر میں سنوں گا تو میں ان کی باتوں میں آ جاؤں گا اور میں اس کے مطابق لکھنا شروع ہوں اور دوں گا یا بولنا شروع ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعلیٰ اہد دارام ہیں اگر وہ صرف جو بھی بات ان تک خاص طور پر شکایت کی طور پہنچتی ہے اس کو اگر وہ ویریفائی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوالٹی کو اور اس ادارے کی کوالٹی کو بہت زیادہ امپرووڈ کیا جائے میں دن بہ دن مزرگ ہوتا جا رہا ہوں میں لوگوں کے معاشروں دیکھتا ہوں لوگ مجھے نہیں جانتے لیکن میرا رب مجھے جانتا ہے یا تھوڑا بہت میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اگر کوئی بھی آپ کو میرے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو میرے بانے فرما کر آپ کوئی بات میرے سے کہا سکتا اسی کا ایک ریزلٹ آیا جو ایک نیا اکاؤنٹ بنا اور اس انسٹاگرام پہ کہیں پہ اور اس سے پنجاب کالج کو ہٹ کیا گیا ایک واقعہ سرے سے رونما ہی نہیں ہوا اور اس کو اتنا پروپاگیٹ کر دیا گیا جس پہ پولیس بھی ایکشن میں آئی اور سارا آیا کچھ لوگ آریسٹ ہوئے اب والدین کو ان بچوں کے فیچر کی فکر ہے تو کیا جو ادارے کی تباہی ہوئی یا مجھے دکھ ہوا کہ آج میں صبح سکھ روڈ سے گزر رہا تھا وہاں پہ ایک کتابوں کا چونک میں ایک مونومنٹ بنایا گیا تھا جس میں تین یا چار کتابیں پڑھیں ہوئی تھیں اوپر والی کتاب پہ شاید اکسفورڈ ڈکشنل لکھا ہوا تھا نیچے اللبے پہ لکھا ہوا تھا اس کو توڑ کر نیچے گرائے ہوا تھا تو مجھے لگا کہ زادی اظہار رائے جو ہے نا بہت اعلیٰ شاندہ لیول پہ چلے گئی ہے اگر ان کتابوں والے مونومنٹ کو یہ نہ توڑتے تو شاید پاکستان ترقی نہیں کرتا بہت سارے لوگ سپورٹر ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں بچے تو بلکل ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ ایک پتھر مار کر ان کے گھر کبھی ایک شیشہ توڑا جائے تو ان احساس ہو کہ یہ جھوٹ کی وجہ سے کسی کا نقصان کرنا جو ہے وہ کتنا نقصان دے مجھے اندازہ ہے جو بچے وہاں سے کی لیب سے کمپیٹر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں پھر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں سارے الیسٹ بھی ہو جائیں گے اور پھر وہ مسکین بھی بن جائیں گے وہ سار ہمیں تو پتہ نہیں تھا کیا والدین کسی کو چوری چکاری کے بارے میں نہیں بتاتے کہ کسی کے چیزیں اٹھا کر جانا جو ہوتا ہے وہ چوری کہلاتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ اس کو حق سمجھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کراچی میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ لوگوں سے موبائل چھیننا گروں نے گس کے ڈکیٹری کرنا پیسے چھیننا عورتوں سے زیور چھیننا جو ہے اس کو اپنا بنیادی حق سمجھتے تھے کچھ واقعات میں ایسے ہوا کہ جب انہوں نے لوگوں پر گن نکال لی تو اگلے پاس بھی گان تھی اور اس نے شوٹ کر دیا اب وہ جو سیاسی جماعت کے بڑے اس گھر پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں جب تک اس نے گولی نہیں چلائی تھی تو آپ نے کیوں گولی چلائی اب دیکھیں ایک ناحق جان انساء چلی گئی آپ کچھ پیسے اس کو دیتے تھے تو کیا ہوتا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میں خود اصلے کا شکین وہ اصلہ ٹریول کرتا ہوں اس سے پہلے کہ مجھے کوئی گولی مارے تو میں اس کو گولی کیوں نہ مارا اگر اس کو ہم نے گولی مارنے کا چانس دینا تو مجھے بھی در نشانہ چکنے کا ہونا چاہیے میری بیوی اکثر مجھے اصلہ سار ٹریول کرنے سے منع کرتی ہے تو ایک دن میں نے اسے کہا کہ یار اگر دو آپشن ہوں ایک میرے ہاتھ میں گن ہو اور ایک سامنے آدمی جو کھڑا اس کے ہاتھ میں گن ہو تو بیوہ کس کی بیوی کو ہونا چاہیے اس نے کہا لازمی بات در دوسرے کی بیوی کو تو میں نے کہا پھر یہ گن تو اب وہ روہ صبح جب میں آفیس کے لئے نکلتا ہوں یا نورمی ٹریول کرتا ہوں وقت میں رکھتا ہوں آفیس کے لئے میں نہیں لے کرتا ہوں تو وہ گن مجھے خود پکڑا دیتی ہے کہتے خیال سے رکھنا مجھے اپنا بیوہ ہونا مناسب نہیں لگے تو بات یہ ہے میری جان کہ جو لوگ اسلحہ لے کر پھرتے ہیں بغیر لحسانس کے پھرتے ہیں ان پر کوئی پبندی نہیں ہے اور جو لحسانس والے ہیں جس کی پرمیشن دکھائیں تو آپ کے خیال میں اسلحہ ہم نے دیواروں پر لگانے کے لئے رکھا ہوا جب ایک آل پاکستان اسلحہ ہے تو اس کو آل پاکستان ٹریول کرنے کے لئے کسی اور خات خطوط کی جاست نہیں بلکل مجھے پتا ہے شو آف کا نامنا ہے تو آپ اس کو ہیڈن پلیس پر رکھیں جو آپ اس کو ڈیش بورڈ پر رکھنا ضروری نہیں ہوتا آپ ہیڈن پلیس پر رکھیں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے میں دوزار بارہ میں بہاول پر جا رہا تھا درابر فوٹ کچھ فوٹرافی کرنی تھی پتہوکی کے پاس چودہ پنہ لوگوں نے میری گاڑی پر حملہ کیا فائرنگ کی اس کی وینڈ سکین توڑ دی لائٹیں توڑ دی بمپر توڑ دیا میں وہاں سے نکل گیا اللہ کے فضل تھے اور جب آگے جا کر مجھے پلیس ملی تمہارے پلیس سے بات کیا انہوں نے کہا جی بس بڑی تانگ ہیں یہ روز نہ انہوں نے کہا جس کی فائر کرتے ہیں میں نہ کہا یہ بتایا کہ پچھلی ایک گھنٹے سے پچھلی لوٹ مار ہو رہی ہے بہت ساری گاڑی ان لوٹ لی گئی ہیں آپ کہاں ہیں جب میں ان سے بچکے نکل آیا ہوں تو آپ نے مجھے روک لیا ہے کہ آپ کی گاڑی کے ششہ ٹوٹا ہوا لائٹیں ٹوٹیں اور آپ ٹرائول کر رہے ہیں تو برائے مہربانی واردات سے پہلے اگر اس کا صدیب آپ کیا جائے تو زیادہ بہتر ابھی ہمارے سامنے والے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اس میں ایک نشائی آتا ہے ان کے گھراج سے سیکل نکالتا ہے اور لے جاتا ہے اب نشائی کو منوانا بہت مشکل ہے کہ اس نے چوری کی ہے اگلے دن مجھے وہ نشائی نظر آیا میں نے اس کی تصویریں بھی بنا لیا میں پولیس کو دوں گا تو پولیس اس کو پکڑنے کے لیے کہے گی کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اگر سارا کیس جو ہے درخواست دینے والے نہیں حل کرنا ہے تو پولیس کے لیے یہ جو ایک دستگاہیں بنائی گئی ہیں جہاں پہ ان کی ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے اسلامباد میں بھی ہمک کے پاس جو ہے دستگاہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ یہ ٹریننگ کرتے ہیں پولیس والوں کی ان سارے داروں کو بند کر دینا چاہیے جب گولی چلانے کا وقت آتا ہے تو ان کو گولی نہیں چلانا آتی جب عریش کرنے کا وقت آتا ہے سو بندے پولیس کے ہوتے ہیں وہ اکیلہ باغ جاتا ہے اور میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ جب ایک دہشت کر رہتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے ایک ہزار پولیس افسر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اکیلہ مرتا ہے اور ساتھ جاتے ہیں کئیوں کو شہید کا کچھنا جاتا ہے اس سارے سسٹم کو تھوڑا سا اپگریڈ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ نگرانی کریں سوشل میڈیا کی ہر چیز کی کریں یہ بہت خوش آئین بات ہے پاکستان کے حق میں ہے لیکن جن کی نگرانی کی جانے چاہیے بھرائے مہربانی ان کی بھی نگرانی کیجئے بلکل حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے میں ایک بیمار آدمی ہوں پتہ نہیں زندگی کی کتنی ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں جانے سے پہلے پاکستان کو ایک پورا منہ اور پرسکون پاکستان دیکھ سکو میں نے بیچ میں سوچا کچھ کانوں کے کچھے لوگوں کے ویسے کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں لیکن ابھی تک میں اپنے سرادے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ لوگ چھوٹ بولتے ہیں اور لوگ ان کو قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھ کر یقین کر لیتے ہیں مجھے اپنی زندگی کے علاوہ کسی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں اور نہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں نہ میں اس کو دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں مہربان نہیں کیجئے کانوں کے پکے بنیئے اور بوٹوں کے پکے بوٹوں سے مطلب ہے درختوں کے پکے جو ہیں پھل کھئیے انشاءاللہ امید ہے آپ پہ اثر ہوگا کیونکہ مجھے لاغ رہا ہے جو پیٹیوں میں وہ مختلف کیمیکر لکھنے کے بعد پھل کو پکاتے ہیں کچھے پھل کو کچھ کی وجہ سے لوگ کانوں کے کچھے بھی زیادہ ہوتا جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانوں کا کچھا ہونا کسی کے لئے جان لے وہا ہو جائے اور کسی کا مستقبل تباہ دے مہربانی کیجئے بغیر تصدیق کے بات کو مانیے مت اور اس پر عمل مت کیجئے شکریہ مہربانی کیجئے مہربانی کیجئے